بلکل آگا ہم نے تو دریافت نہیں کیا یہ خود آئیما نے ہمیں اس کی تعلیم دی اور ہم صرف کس ایمان آئیما کی تعلیم کو صرف لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ہم ملت کے چھوٹے سے خادم ہونے کی حیثیت سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں جیسا کہ شگر کے لیے ہمارے پاس بہترین دوا ہے مرقب چار اور اس کے در فوائد اچھا کے آپ دیکھ لیں تو کم از کم کوئی پچاس اس کے فوائد ہیں جو کہ ہیپٹائٹس کے لیے بھی ہے جو کہ مردانہ قوت کے لیے بھی ہے جو لہدیس قوت کے لیے بھی ہے مثلا ہر جو بندہ جس کو کہیں کہ ایک ویٹامن کی یہ میجیسن ہے ہر چھوٹے بڑے کے لیے وہ شگر کے بیشن کے لیے بہترین ایک چونک ہے اور ساتھ میں ہم اس کے دوا دیتے ہیں آدس الملک آدس الملک جو ہے وہ آپ کی شگر کو ڈیڑھ سو سے اوپر جانے ہی نہیں دیتی اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ شگر کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو ٹائپ ون جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی بچوں میں پائی جاتی ہے اور ٹائپ ٹو جو ہوتی ہے وہ بڑوں میں پائی جاتی ہے تو جن کو ٹائپ ون ہوتی ہے ہم انہیں ایک دوسری دوا بھی دیتے ہیں فوجل کے نام سے وہ بھی اگر کوئی ساتھ میں استعمال کرے تو یقیناً اس شگر سے شٹکارہ پاسکتا ہے ساتھ ساتھ ہوتا ایسا ہے کہ بہت سارے مریض جو کہ شگر کا شکار بنتے ہیں تو ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے وہ بہت ہی اپنے آپ کو پریشان جھیلا دالا سمجھتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس ایک دوا ہے حضرت سلمان نبی جو کہ اتنی پاورفل ہے کہ ان کی دو ٹیبلیٹ اور ایک طرف آپ ایک دودھ کا بھرا ہوا گلاس رکھ لیں تو جتنے ڈیٹرامنس ایک گلاس دودھ کے اندر ہیں شاید ان دو ٹیبلیٹس میں ان سے دبنی طاقت اور طوانائی موجود ہے جی کبھلا یہ ہمارے ملک کے اندر جتے ہیں ہر ایلائی کی اتنی اپنی بیماری ہیں خصوصا ہماری سمجھ میں یہ جو اس وقت سیزن بارساب کی آئی اس کے بات پر جو سیزن ماغل پنایا ہے ابھی جو ڈائریہ کا سکسکہ چل رہا ہے دھووں کے اندر پانی کی وجہ سے پانی کے سماع سے بارساب کے مچنگوں کی وجہ سے تو ایسے کوئی کاما چیزوں دھرڑا ٹھٹکا ہو تو لوگ بوری اس کا اپنی آئیڈیا ہے آپ کے اپنی آتے سے موارکی میں اس طرح کی آمیل پل ہے کہ جس کے ہاتھ کا جو ڈائریہ بخار پیٹ کا در دیر چل رہا ہے اس کے لئے جی آگا بہت اچھے سوال کیا آپ نے اصل میں کچھ دوائیں ایسی ہیں طبعہ علیہ ویڈ کی جو کہ خصوصا ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے جیسا کہ ایک ہم نے پہلے نام لیا تھا داروئے امام موسیٰ قازم علیہ السلام دوسری جامعہ امام رضا علیہ السلام اور تیسری حازوم یہ حازوم ہمیشہ آپ کے جو حازمے کے نظام کو بہتر بناتی ہے یہاں تک کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفرے میں جب تک وہ حازوم کی دوائی موجود نہیں ہوتی تھی وہ اس وقت تک کھانا تلاول نہیں فرماتے تھے تو یہ دوائی بھی ہر گھر میں اگر موجود ہو مرکب یہ اپنا جامعہ امام رضا اور ساتھ میں امام قازم علیہ السلام کی دوائی یہ اگر تک گھر میں موجود ہو تو یہ بخار یہ زکام یہ آپ کا جائریا یہ آپ کے لیزینیس یہ تمام چیزیں آپ کی گھر سے نکل جائیں گی مرکب آپ کے سارے قبل کے جو بھی آپ کی تحریف ہوئی ہے اور جو بھی آپ نے تحریف ہوئی ہے جو بھی آگر جاند علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ وشن دیا ہے اس میں آپ نے جتنی بھی اپنایاں دے سکتی ہے اس سمول عمل کا کوئی لیٹرلی آپ کو ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں یہ کوئی چیز کریں گے یہاں کوئی سائٹ پر آپ کا ریٹیچر پر آئے جس کو دیکھ کر وہ آپ سے مرسل سے رابطے میں بھی رہیں اور اسے لاز کو اپنا نصب رین بھی بنا دیں جی بلکل آپ نے بہت اچھا فرمایا ہمارے پاس کتاب بلکل یہ تمام جتنے بھی نسکے ہمارے پاس جس طرح ہم نے ارز کیا کہ کچھ نسکے روای ہوتے ہیں اور کچھ استیادی یہ تمام نسکوں کی ہمارے پاس بک موجود ہے اگر کوئی شخص جو اب ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے ہمارے دیئے گئے نمبر پر وارسپ نمبر پر اگر ہمیں ایک سلام لکھے اور کہہ دیں کہ ہمیں پی ڈی ایف چاہیے اپنا طب اہل بیت کی بک کا تو ہم انہیں وہ بک ارسال کر دیں گے تاکہ ان بک کے اندر وہ تمام عددیات ان کا نام ان کی افادیت ان کے خانے کا طریقہ تمام چیزیں اسے ایک بک کے اندر ہم نے فارسی سے اس کا ترجمہ کروا کے اردو میں کر لیا ہے تاکہ ہر بندہ بہ آسانی اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر عمل کر سکے کبلہ ابھی آپ کا سفر شروع ہوا ہے تو آپ کا یہ سفر یہ وزٹ کونسے شہروں سے ہوتا ہوا کہاں تک ہے آپ سے ملاقات کرنا چاہیں وہ دون کونسی نیاز میں اور کب کب آپ کا وزٹ آج جیسا کہ ہم نے کراچی سے سفر کا آگاز شروع کیا پہلا ہمارا پروگرام جو کہ اسٹارٹ ہوا وہ قدم گاہ اے امام علیہ السلام حیدر آباد میں جو مسجد و امام بارگاہ ہے وہاں پر ہمارا پروگرام تھا وہاں پر پروگرام جمعہ کی نماز کے بعد ہمارا خطاب بھی تھا اور اس کے بعد پھر کلینک تھی تین بجے سے پانچ بجے کے درمیان اس کے بعد آپ کے ساتھ موجود ہیں متیاری سٹی میں یہاں سے ہمارا پروگرام ہے لارکانہ میں اس کے بعد پھر سکھر میں اس کے بعد یہ کاروان ہمارا چلتا جائے گا ملتان پھر راول فندی سوری ملتان کے بعد پھر لاہور پھر راول فندی پھر اسلام آباد پھر یہاں سے ہم جائیں گے گلگیت ہنزہ چترال اور پھر اسکردو پھر آزاد کشمیر پھر دوبارہ سے اسلام آباد پھر ہم جائیں گے پارا چنار بنگش کوہار ہنگو اور پھر وہاں سے واپس آئیں گے سرگودہ اور پھر اور بہت سارے شہر جس میں لالیا اور ایک شہر فالیا منڈی باودین میں اور اسی طرح سے اور ہمارے بہت سار جہاں جہاں پر ہمارے پور پاکستان میں سینٹرز کام کر رہے ہیں وہاں پر جتنے بھی ہمارے مریض وہ مریض مریض نہیں ہیں بلکہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایک کے پاس خود چل کر جائیں ان کا چیک اپ کریں ان کو دیکھیں ان کے مسائل کو سنیں اور ان کو جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے آگائی دیں تاکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ طبعہ اہل بیت علیہ السلام اس طرح رائع ہو جائے کہ ہر گھر گھر میں اس کا ترویج بھی ہو رہی ہو اور ان کی دوائیں بھی عدویات بھی موجود ہوں بہت بہت شکریہ سائن ساتھیوں آپ کو یاد کرنے چاہیے ہوں تمام شہد جو سائن نے بتایا ہیں اور ان سکرائدوں میں زندگی سائن کی بھیجیت ہو تو آپ بھرپور حصہ دیں اور اپنی تمام امراض جو ہیں اس کے لئے مشکلے دیں اور عدویات دیں انشاءاللہ یہ طبعہ نبی کی جو عبادت ہے یہ خدمت ہے ہم اپنے عزیب و عقرب اور علاقے کے لوگوں میں اس طرح پہلائیں گے جس طرح ہمیں دین کی خدمت ہم پر واجب کی گئی ہے جب اہل بیت کی یہ ہماری اسلاح کے لئے ہماری شخص کے لئے جو انعیت ہے اس کی تبری کرنا بھی ہماری عبادت اور